اپنا حق جو ہے مانگنے والا نہیں بلکہ چھیننے والا بن جائے تو یہ سیٹی روی جاہل آدمی جو منسٹر بنا ہوا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ اسی کی سرکار وہ آتنکوادی سرکار جس کا وہ حصہ ہے اس نے بول دیا کہ افغانستان میں تالیبان is the right government تو ہم سے کیا سوال کرنے ہیں جا کے دھر نہ کرے موڈی اور امیشترہ کے گھر کے باہر جاہل آدمی مجبوری پر جینے کا بھی وقت ختم ہو گیا ہے اپنے بولا کہ صرف امائے میں election کے ٹیم پہ آتی ہے بھائی نرسی کے ٹیم پہ کونسا election چل رہا تھا بھائی لٹریٹ تو موڈی بھی ہے پڑھے لیتا ہے تو educated ہے کیا Good evening آپ دیکھ رہے ہیں بینگور اکبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق احمد صدیقی مجلس اتحاد المسلمین انڈیا میں ایک ایسی پارٹی ہے کہ جب بھی کوئی چناؤ آتا ہے بھلے وہ پارلیمنٹ کو چناؤ ہو کانگریس ہو یا بھاجپا ہو ان کے سٹار سپیکرز کے لیے یم ای 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 بغیر ان کی سپیچ کبھی پوری نہیں ہوتی حد تو تب ہو گئی جب کرناٹاکہ کے چکمگلور کے ایم ایلے اور بی جی پی کے نیشنل جنرل سیکریٹری سی ٹی وی ری سی ٹی ریوی نے مجلس کو کرناٹاکہ کے تالیبان سے کمپیر کر دیا آج ہمارے ساتھ یم ای 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 بارے میں بات کرنے کے لیے بینگلور شہر کے تین اہم ریپریزینٹیٹیوز ہیں جس میں پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں اور بینگلور ڈی سٹیٹ کے پریسیڈنٹ بھی ہیں سب سے پہلے ہم سپوکس پرسن مستر زیان اومانی سے بات کرتے ہیں زیان بھائی ویلکم ٹو بینگلور اخبار سب سے پہلا سوال آپ سے یم ای 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 آپ پہ آ روپ ہے کہ آپ دھرم کی راجنیتی کرتے ہو کہاں تک صحیح ہے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا اس تقبال کے لیے پہلے آپ نے کہا ہم دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں میں اسے کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں ہم سم 컬�یٹیوزینٹ کی راجنیتی کرتے ہیں جو لوگ دھرم کی راجنیتی کرتے آئے ہیں ہم ان کے لئے خلاف لڑ رہے ہیں چاہے وہ کانگریس ہو جس نے دھرم کے نام پر سیکیولیرزم کو توڑ دیا یا وہ بی جے پی ہو یا ابھی آپ ایک بہت ہی جاہل آدمی کا نام لے رہے تھے جو اتفاکن ہمارے بہت بڑے وزیر بھی ہیں اگر دیکھا جائے تو بڑا افسروس ہے کہ وہ تالیبان کی بات کر رہے ہیں اور دھرم کو لانے والے وہ لوگ ہیں ہم ہمارا یہ کہنا ہے کہ آزاد ہندوستان کا جو پہلا آتنکوادی تھا ناثرام گوٹ سے یہ ان کے چاہنے والے ہیں یہ سی ٹی روی جو ہیں یہ آتنکوادی کے جاننے والے ہیں ان کا سنگٹھن آتنکوادیوں کا ہے آر ایس ایس ایک آتنکوادیوں کا سنگٹھن ہے تو یہ آج لیکچر دینے آئے ہمیں تالیبان پر یا پورا کا پورا ملک برباد ہو گیا ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں آپ کی یہ میری کیا حالت ہے ایکانومی کو دیکھ کر آپ جانتے ہو آپ ہندوستان کی بات کرو کیا تالیبان میں جا کے بی جے پی الیکشن لڑنے والی ہے کیا تالیبان میں ہے کیا کچھ افغانستان جانا ہے کیا تو آپ انڈیا کی کیوں نہیں بات کرتے کیونکہ وہ دھرم کو پھیلانا چاہ رہے ہیں تو ہماری پارٹی اس کے خلاف ہے میرا آپ سے سوال اس لیے تھا اگر ظاہری بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہے یم میام کا ایک نعرہ ہوتا ہے آپ کے چیرمن اسے دن اویسی بھی کہتے ہیں جائی بھیم کہتے ہیں جائی میم کہتے ہیں انڈیا is a land of diversified culture with so many religion آپ کو دوسرے دھرم نظر نہیں آتے کہ آپ صرف اسی لیے آپ پہ الزام لگا جاتا ہے کہ آپ دھرم کی راجنیتی کرتے ہو جیسے بی جی پی پی آر آپ لگاتے ہو کہ وہ ہندوس کو consolidate کرتے ہیں تو آپ مسلم کو consolidate کر کے election جیتنے کے آپ کو شش کرتے ہو دیکھئے جو بی جی پی کرتی ہے وہ ایک نعرہ لگاتی ہے جس کے اندر وہ سارے ہندووں کو لے آتی ہے دلیت کرشن بھی ہے دلیت مسلم بھی ہے اور دلیت کے اندر ہندو بھی ہیں تو ہم نے تو سارے دھرموں کو وہیں لا دیا نا جب ہم دلیت اور مسلم کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ جن کو ستایا گیا ہے جو سب سے زیادہ ہمارے اخلیت بلائے جاتا ہے تو کیا دلیت میں تینوں مذہب نہیں آ گیا ہے آپ بتائیے تو پھر ہم کہاں سے دھرم کی پارٹی ہو گیا ہے برامنوں کا کیا جاتوں کا کیا جس دن برامن دلیت کی حالت میں آ جائے گا سب سے پہلے ہم آئیم ان کی لڑائی لڑے گی برامن آپ کا جا کر کوڑا ساف کرے گا اور جا کے گٹر میں اترے گا دلیت کی جگہ ہم جا کے برامن کا ہاتھ پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے تو ہم پارٹی بند کروا دیجئے پر اس حالت میں ہے برامن کہ آپ کو لڑنا ہے اس کے لیے کمزور کے لیے لڑیں گے جو پیسے بنائے ہیں جو آلریڈی طاقتور ان کے لیے لڑیں گے تو پوری لڑائی تو مضبوط کرنا ہے کمزور لوگوں کو تو پھر برامن کی لڑائی اور شیخ کی لڑائی لڑنے کی کہاں سے بات آگئی مزر صاحب آپ پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یممیم جہاں اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈالتی ہے جیسا زیاہ بھئی نے کہا کہ سب کی پارٹی ہے لیکن کینڈیڈیٹ وہیں جالتی ہے جہاں پہ مائنارٹیز کے ورڈز یادہ ہوں تو آپ پہ آروپ ہے کہ آپ بی ٹیم ہو آپ جائے کے توڑنے کے لیے آپ جاتے ہو بھئی آپ کا سوال جو ہے آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم توڑنے جاتے ہیں بھئی ہمارے خائد جناب باریسٹر رسول دین صاحب یہ بار بار کہتے ہیں آپ نے ان کی انٹرویو میں سنا ہوگا بھئی ہم گئے تھے کیا رائی بریلی میں آپ کے کانگریزی گاندی کو ہرانے کے لیے کیا وہاں پہ نہیں گئے تھے کیوں ہار گئے صدرام آیا چامراج نگر سے ہار گئے ہم گئے تھے کیا وہاں پہ چامراج نگر سے ہار گئے ہم گئے تھے کیا وہاں پہ آپ کے یہاں پہ ایم پی آپ کا ایک مسلم اخلیت کا ایک ایم پی نہیں آج پورے کرناٹک شہر پورے کرناٹک ریاست میں ایک مسلم اخلیت کا ایک ایم پی نہیں ہے چبکہ کتنے ایم پی ہوتے تھے ہمارے اس میں ہماری غلطی ہے کیا ہم نے کبھی ان لوگوں کو ہم نے ہروایا کیا اور یہ الزام نہائیتی غلط ہے کہ یہ کہنا کہ ہم صرف وہی لڑواتے ہیں جہاں پر مسلم آبادی زیادہ ہے یہ بات غلط ہے آپ جا کے دیکھئے شہر حیدر آباد میں ہمارے کتنے کا نون مسلم ہمارے ہندو بھائی ہمارے کارپوریٹر ہیں وہاں پہ جیتے ہوئے ہیں الحمدللہ اس سال بھی اسی طرح یہاں پر بھی جہاں پر الیکشن چل رہے ہیں ہبلی بیلگا گلبرگا یہاں پر بھی ہمارے ہندو بھائی ہم نے ان کو بھی سیٹ دیا ہوا ہے سر اگر آپ ہیدر آباد کی بات کر رہے ہیں آپ یہ سی اٹھا کے دیکھیں یہ ایک امپی ساتھ امیل ایک سے زیادہ یہ اتھا آپ تو آپ تک گئی نہیں وہ آپ کے لئے فلوک ہے یا گود ہے کہ آپ مہاراستہ میں گئے وہاں پہ امپی آپ کے بنے ہیں یا میلے واری سپٹان بن گئے تھے لیکن گئی نہیں کانگریس کا آروپ آپ پہ سیدھا سیدھا یہ لگتا ہے کہ جب چوناؤ آتے ہیں تب یم مہیم پورے انڈیا میں پہنچ جاتے ہیں جب چوناؤ نہیں ہو تو کوئی باڑ آتی ہے کوئی بی مار یا کچھ بھی آتی ہے یہ لوگوں کے نزدیک میں نہیں جاتی صاحب میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنا یہ جو کوششن کیا ہے اس کو آپ کو کریک کرنا چاہیے پہلی بات تو کیونکہ جب بھی باڑ آئی ہے یہ آپ نے بولا کہ صرف امائے میں الیکشن کے ٹیم پہ آتی ہے بھائی نرسی کے ٹیم پہ کونسا الیکشن چل رہا تھا بھائی تربل تھلاک کے ٹیم پہ کونسا الیکشن چل رہا تھا بھائی اس پہ سوال کرنے والا ایک ہی آدمی تھا پانسو پینٹالیس پانسو بیالیس ایم پی میں ایک صرف ایک ایم پی تھا جو واحد ایک ایم پی تھا جو اس چیزوں کے لئے اس چیزوں کے اگنس میں بات کر رہا تھا تو بینا الیکشن کے جب اس ٹائم پہ کوئی الیکشن نہیں تھے تربل تلاہ کے ٹائم پہ الیکشن نہیں تھا انرسی کے ٹائم پہ کوئی الیکشن نہیں تھا اور بار جب آئے اسام میں ہو چنہی میں ہو برابر مجلی سے اتحاد المسلمین سے فنڈز گئے ہیں جو بھی اس کا کام کیا گیا الحمدلہ کیا گیا ہے ہر جگہ انفاکٹ یہاں پہ کوویٹ کے ٹائم پہ بھی کوویٹ کے ٹائم پہ بھی ہر شہر میں کوئی ٹائم پہ کوئی الیکشن نہیں تھا کوئی ٹائم پہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے آپ اپنے دوسرے چینلوں میں اٹھا کے دیکھیں جتنا کام ہم نے کیا ہے ہم نہیں سمجھتے بینا پور پہ نہ ہوتے ہوئے بینا پور کے نہ ہوتے ہوئے جتنا شہریں بینگلور کے اندر جتنا ہم نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں کیا ہمارے ساتھ بینگلور ڈسٹریٹ کے پریسیڈنٹ ہے محمد شرف الدین صاحب شرف الدین صاحب کرنا ٹکا میں سوا کڑوڑ کی مسلم پاپولیشن ہے برسوں سے ہے اتنے برسوں سے آپ کو مسلمانوں کی یاد نہیں آئی کہ دو ہزار آپ پچھلے دو چار سال یا پچھلے چناؤ سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ مین سٹیم پہ آنے کی کوشش کر رہی تھے پرمیشن نہیں ملتا اب آپ کو مسلمانوں کی یاد آئی کہ آپ مسلم مسلمانوں کے ہمدرد بن کے آپ آگئے ہو کرنا ٹکا میں اسلام علیکم آپ کا سوال اچھا ہے سمجھنے والی بات ہے کہ اب تک مین سٹیم میں کیوں نہیں آئی تھی جب جو ہے ضرورت نہیں تھی آج آلی جناب بیرسٹر عصد الدین اویسی صاحب ایک ایسے واحش شخص ہیں جو آج پورے ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر خیادت پسند انسانوں کو جو ہے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ہمارے دلت بھائیوں کی اور مسلمان بھائیوں کی ان کی لیڈرشپ لانا چاہ رہے ہیں یہ لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مظلوم بن کر رہے گئے غلامی کرتے رہے گئے ستر سال سے دلت اور مسلمان او بی سی جو بھی ہیں یہ جو ہے غلامی کی زندگی جی رہے تھے تو یہ آلی جناب بیرسٹر عصد الدین اویسی صاحب کا ایک مقصد ہے اس مقصد کو لے کر نکلے ہیں پورے ہندوستان کے اندر کہ ہماری خیادت کیسے آ جائے یہ غلامی سے ہماری آزادی کیسے مل جائے اس سوچ پر جو ہے ہم نے یہ یہاں پر جو ہے اپنے پیر جمعے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ عوام سمجھے گی یہ عوام سمجھ رہی ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہر بل کے اوپر ہر اپوزیشن لیڈر رہتے ہوئے بھی یہ جہاں پر ان کا کام نہیں وہاں پر بھی اپنا کام نبھاتے ہوئے رکاوٹ ڈالر ہر چیز پر یہ صرف اور صرف بیرسٹر عصد الدین اویسی صاحب روک لگا رہے ہیں دوسروں کی کسی آپ بتائیے کون روک رہا ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا ٹکر میں جو اسا ہوا کوڑ جو منورٹی کی بات کروں دوسرے بیکورٹ کلسز کی بات کروں کانگریس اپنے آپ کو ایک رہنمہ بتاتی ہے مائنورٹیز کا بیکورٹ کلاسز کا ہر جگہ بتاتی ہے اگر آلٹرنیٹ اگر ہم دیکھیں تو جی ڈی ایس پارٹی ہے جو برسوں سے ہے دیوے گوڑا جی کی پارٹی ہے اس کا بھی ایک آلٹرنیٹ اگر ہم دیکھیں تو یز ڈی پی آئی پارٹی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کلیمیٹیز ہوتی ہے نیچرل ہوتا کچھ بھی ہوتا ہے یا کسی کوئی جیل سے کافی سارا وہ کام کرتے ہیں ان کے آرگانیشن کام کرتی ہے ان تینوں کے ساتھ آپ آ رہے ہو پبلک کے لیے آپ کے پاس کیا مینیفیسٹیو ہے کہ پبلک کیوں آپ کو اپنائے کیوں آپ کو ووٹ دے دیکھئے آپ نے اچھا سوال کیا کہ جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ ستر سال سے ہمارے پاس آپشن نہیں تھا اس وقت جو ہے آپشن نہیں تھا ابھی جو ہے آپشن ہے رہی بات کانگریس کے اب تک جو ہے ہمارے جتنے بھی پرخیں آئیں جتنے بھی بڑے ہیں سب کانگریس کو ساتھ دیا ہے وہ اس وقت سے آج تک جو ہے انہوں نے کچھ نہیں دیا نہ کوئی بڑے پد میں ہمارا لیٹر ہے مسلمان کو کوئی بڑی پد ملی ہے اور نہ کوئی دلیت بھائی کو تو دوسرا جیڈیس کی بات کی آپ نے جیڈیس میں ہم پچھلی بار کے الیکشن میں ہم نے الائنس لیا تھا بلکہ الائنس یعنی ہم نے نہیں ٹیر آیا بلکہ سپورٹ دیا تھا بیرسٹر اسودین اویسی صاحب کی ہدایت پر جو ہے ہم نے یہاں پر کرناٹک پر ان کو سپورٹ دیا لیکن پھر بھی انہوں نے ان کا جب وقت آیا تو انہوں نے بھی پلٹی مار دی اور جا کر جو ہے ان سے ہاتھ ملا لیے کانگریس سے تو یہ سارے چیزیں دیکھ کر کے ابھی اس وقت جو ہے مجبوری پر جینے کا بھی وقت ختم ہو گیا ہے ابھی مسلمان ہوشیار ہو گیا ہے سمجدار ہو گیا ہے اپنی آواز کو بلند کرنے والا بن گیا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایڈوکیٹڈ ہو گیا ہے اس کے سیاسی شعور سیاسی بیداری پیدا ہو گئی ہے ابھی جو ہے ابھی غلامی کا وقت نہیں رہا جیسے کہ ہمارے صدر علی جناب بیرسٹر اسودین اویسی صاحب کی سوچ ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے ہر گھر پر جو ہے ہمارا ایک لیڈر کھڑا ہو جائے اپنا حق جو ہے مانگنے والا نہیں بلکہ چھیننے والا بن جائے اپنا حق کو چھین کر لے کے آ جائے تو یہ ہماری ایک سوچ اور یہ فکر ہے کہ ہمارے جو ہے لیڈر یہاں پر کھڑے ہو جائے اور کسی کے سامنے جو ہے ہم جھکیں گے نہیں جھکنے والے نہیں ہیں سر ایسا کیوں ہے کہ آپ صرف وہیں پہ آپ کینڈیڈیٹ کھڑاتے ہو جہاں پہ مسلم زیادہ ہو تو آپ پروہ کر کے دکھا رہے ہو کہ آپ مسلم کے پارٹی ہے آپ الزام نگاتے بی جے پی کے وہ ہندو ڈامنیٹ وہ کنسالیڈیٹ کر کے کرتی ہے تو آپ دوسری جگہ آپ جائے نگر بینگور ساؤت میں آپ ایم پی کے جگہ نہیں جاتے آپ سے شیواج نگر ایسے جہاں جیسے ہمارا چام راج پیٹ ہو گیا یہیں پہ آپ جاتے ہو تو آپ بھی پروہ کر کے دکھا رہے ہو نا کہ آپ صرف مسلم کی دھرم کی راجنیتی طرف آپ کر رہے ہو پچھلی بار ہم نے اسٹ میں کھڑا ہے اسٹ میں ٹھہرایا تھا پچھلی بار ہم نے جھینیگر وارڈ دو تین وارڈوں میں جھینیگر کے دو تین وارڈوں میں ہم نے ٹھینیگر کیا مسلمانوں کے ہیں ہمارے دلد بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں ساری جات کے آدمی ہیں وہاں پر ہم نے پچھلی بار وہاں کنٹیسٹ کیا ہے سکنڈ پوزیشن میں آیا ہے تو یہ صرف جو ہے ان کو سہارا چاہیے تھا ایک ہندو مسلمان کر کے جو کانگریز اب تک کرتے آئی ہے یہ چیز کو ابھی پبلک سمجھ رہی ہے یہ مسجد مندر ہندو مسلمان یہ جاتی واد یہ سارے چیزیں جو ابھی جو چل رہے ہیں ابھی دیکھئے حال میں تین چار بھی واد ہو گئے ماب لنچنگ کے یہ کون کر رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں کیا مسلمان کر رہے ہیں یہ ہندو جتنے بھی ہیں یہ کون کر رہے ہیں یہ ان کی رسس شیف سینہ اور یہ بی جی بی کی سازش ہے یہ ہندو مسلمان کرانے کے یہ چکر میں ہے کیسے ہم ان کو الگ کرا کے اوٹ ہم ایک سائیڈ لے لیں بھائی جب آپ نے ستر سال کانگریز کو آپ نے وقت دیا ہمارے بڑوں نے وقت دیا آج ہم نوجوان کھڑ کر آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں عوام سے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بار مخواہ دے کر دیکھو آ جاؤ ایک بار مجلس کے جڑ جاؤ مجلس میں جڑ جاؤ انشاءاللہ دیکھو کہ کیسے کامیابی ملتی ہے اور کیسے ہمارا ہم لے کر آتے ہیں سر آج ایک انٹرنیشنل سبجک بنا ہوا ہے افغانستان کا ٹالیبان جب سے پندرہ اغسط کو ٹیک آور کیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ جیسے میں نے شروعات میں کہا تھا کہ بی جے پی کے جنرل سیکریٹی کمپیریزن کر رہے کرناڑکا ٹالیبان کو میڈیا نے آپ بیرسٹر آویسی باجبہ گورنمنٹ کہ ٹالیبان کے بارے میں انڈیا گورنمنٹ کیا کہتی کہ وہ ٹرریسٹ آرگزنیزیشن ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیونکہ یونیٹیڈ نیشن سیکریٹی کاؤنسیل میں چیئرمن انڈیا ہے کیا وہ یوی ای پی ای سا انلیسٹ کرے گی کہہ رہی تھی یم میم کا کیا سٹینڈ ہے ٹالیبان کو کس نظریہ سے دیکھتی ہے مجلس صاحب ایم آئی ایم نہ تو افغانستان میں ہے نہ ٹالیبان انڈیا میں ہے صدر صاحب کا یہ کہہ دینا کہ گورنمنٹ اس پر سٹینڈ لے وہ کلیر کر دیتا ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی لڑائی لڑنے آئے ہیں آپ اس بات کو سمجھئے ہم آئین کو اپنے ساتھ میں رکھ کر ہندوستانی مسلمان اور دلیتوں کو ایک ساتھ لے کر حق دلانے آئے ہیں اب آپ سعودی عرب میں مسلمان گھانا میں مسلمان افریقہ میں مسلمان تو کیا تالیب ہجائے ہیں بیٹھ کے ارے ہے مسلمان ہے ماشاءاللہ ہے ہندو ہے ارے اپنا دیش سنبھالنے کی بات کریے آپ نے بولا انڈیا اس کا پریسیڈنٹ بھی ہے چیئرمن ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں انڈیا نے یہ بول دیا کہ تالیبان افغانستان کی سرکار ہے مہر لگا دی تو یہ سیٹی روی جاہل آدمی جو منسٹر بنا ہوا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ اسی کی سرکار جس کا حصہ ہے اس نے بول دیا کہ افغانستان میں تالیبان is the right government تو ہم سے کیا سوال کرنے ہے جا کے درنا آپ سمجھ رہے ہو تو پھر تالیبان کی بات کرنا چھوڑی یہاں بچوں کو پڑھنا ہے دلیت بھائیوں کے پاس زمین نہیں ہے آپ کو مالوں میں دلیتوں کی زمین کیا ہے کتنا سچر کمیٹی کہہ رہے ہم 3% higher education میں آپ آرمی کے اندر 2% ہیں اور آپ کہ رہو کہ ہم کیا کریں گے تو تالیبان کو چھوڑو یہاں کے مسلمان دلیتوں کا دیکھو نا انسانیت کی بات کر لو ہمیں اس پہ جانا ہی نہیں ہے اور آپ سوال کر رہے بیچ میں نے دیکھا کہ آپ مسلم area میں کھڑا کر آتے کانگریس کی جتنی مسلم leader ہیں کسی کو کھڑا کھڑا دیجئے گا ہندو majority میں سمجھ گیا آپ میری بات کو جی ایک ہے ہپوکریسی ہم میں نہیں ہے ہم کہہ رہے ہم دلیت کو دلیت area میں کھڑا آزاد اس ٹائم پہ جب ہس رہے تھے جام مسجد کے باہر مسلمانوں سے کہہ رہے تھے مسلمان پاکستان مج جاؤ آپ کو معلوم ہے کس seat سے لڑے تھے وہ رامپور سے لڑے تھے وہ ایک لوتی مسلم majority seat تھی تو کانگریس جو یہ ڈھکوسلہ ہے مولانا آزاد سے لے کہ آج تک کرتی آئیے لڑواتی ہے مسلم leaders کو مسلم area سے ہی پر ڈھکوسلہ کرتی ہے ہم وہ نہیں کرتے کیونکہ آپ نے empowerment کی بات کر دی اگر database کے اگر میں بات بولوں تو انڈیا میں جو Minorities Muslims کا جو literacy rate 68% ہے لیکن representation in the government below 3-4% جیسا آپ نے کہا آج کرنا ٹکا میں جو M&M اس بڑے level میں آ رہی ہے گل بڑے بیڑا سارے بیدر سے ایک بڑے بیس سے آ رہی ہے یہاں کے Minorities کے لیے Education sector ہو جوب سیک کس طرح کا manifesto لے کے آئے گی کہ چار alternatives ہونے کے باوجود کیوں آئے کیونکہ اگلا چھوٹا سوال جوڑ لیتا ہوں ہم نے بیہار میں اس علاقے سے سیمانچل میں ہمارے MLA جیتے ہیں جہاں پر سکولوں کی ایسی برا خستہ حال ہے کہ بچے پڑھ نہیں سکتے آپ نے بلکل کہ ہماری لٹریسی ساٹھ پرسنٹ ہے پر لٹریسی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھاشا کو پڑھ پانا دیکھ پانا Education لٹریسی اور Education میں فرق ہے اس کو آپ کیسے بڑھائی ہے لٹریٹ تو یہاں پہ بھی کچھ Congress کے چھوٹے 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 لیڈر ہیں پڑھ لیتے ہیں سمجھ گئے میری بات کو وہ literate سمجھ رہے جاہل ہیں educated نہیں ہیں تو ان دونوں میں انتر ہے Education لے آنے کی بات ہے آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے وہ M.I.M.M. کرنا چاہیے ہم حرام کا نہیں گماتے ہم شادیوں میں جا کر روڈ پہ جا کے سامنے وہ راجلی دی ہے اچھا President صاحب آپ سے میرا آخری سوال ہے دو ہزار تئیس کے آنے والے اسمبلی چناؤں میں یم ایم اگر کنٹیسٹ کرتی ہے اپنے خود کے دم پہ کنٹیسٹ کرتی ہے کسی بڑے پارٹی کے ساتھ ٹی اپ ہو کے کرے گی انشاءاللہ آنے اکبر ادن اویسی صاحب بھی آئیں گے اور جتنے سارے ہندوستان کے جو ہمارے خائد لیڈر ہیں جتنے بھی ایم پی سہیں سب آئیں گے ناظرین آپ نے دیکھا کچھ بھی کہلے جتنے پولیٹیکل پارٹی سی انڈیا میں مسلمان وں ایس ڈی پی آئے یا میں ہم آ رہے تو مسلمان کس کا ہاتھ پکڑتے کس کو اپنا تاج پہلے دیکھنے والی بات ہے بخیاء خبر کے لئے آپ بنے رہے ہیں بینگور اکبر کے ساتھ میں ہوں آپ کے